موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گوینڈی کے ساتھ اللہ علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گوینڈی تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں بھارت کے معروف دانشور صحافی اور جنوبی ایشیا میں امن کے علم بردار جناب کلدیب ڈیئر کلدیس صاحب السلام علیکم آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے پی ٹی وی کے لیے وقت نکالا اور آپ کو پی ٹی وی کی طرح سے میں پاکستان میں خوش آمدید جائے بہت کلدیب صاحب یہ جو آپ نے پاک انڈیا دوستی کا ایک پورا ایک ایکٹیویزم شروع کیا ہوئے اس کی بنیاد کیا ہے آپ جب میں نے گھر چھوڑا تھا اب اس بات کو تیرہ سپٹمبر نائنٹین فورٹی سے تو بارڈر کراس کیا تھا تو میں نے کہا دوست آپ نے کافی ادھر رہ گئے مشتاق رہ گیا شفقت رہ گیا بشیر رہ گیا اب ادھر دو ملک تو ہو جائیں لیکن آپ اس میں ملا جو لیں تو سہی نہ ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں رہیں ہم اپنے گھر میں خوش رہیں لیکن دوستی اور آپ نہ جانا اور ملتے رہیں ساتھ ساتھ قائدی آزم نے بھی کہا ایک یقین دلایا کہ بھئی آپ جو کہیں مرضی جائے مندر جائے مسجد جائے جو ملتے اب تو دو آپ ایک ہندوستانی اور پاکستانی اور ملو آپ حسین دوستی کرو ان کا خیال تھا تصور تھا کہ یہ اسی طرح ہوگا جیسے پاکستان جیسے امریکہ اور کینیڈا ہے تو وہ سب چیزیں سے میں نے کہا کہ بس یہی کوشش کروں گا کسی دن کہ یہ جو باورڈر ہے ایک لکیر سی بن جائے آنا جانا لائے ایک شناخت رہے دو ملکوں کی لیکن سفری سہولتی ہوں لیکن آپ پچھلے کوئی آٹھ دس سال سے زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ جنگ زیادہ نظر آ رہی ہے کیا معاملات ہیں نہیں اس لیے کہ اب میری عمر بھی تو گھٹی جا رہی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ میری عمر میں کچھ ہو جائے تو اس لیے میں زیادہ ایکٹیو ہوں لیکن یہ کہ میں آتا رہتا ہوں ایسے پوچھنا کچھ سوچتا ہوں کہ اب اور ذرا لوگ کنونس ہوئے ہیں اور بڑے ہیں تو یہ پیس کی لابی بڑھ رہی ہے مجھے تو لگتا میں اب کراچی سے شروع اسلام آباد آیا لاہور آیا تو مجھے آگے سے بہت لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں یہ ہونا چاہیے اور بھارت میں کیا صورت ہے بھارت میں بہت چاہتے ہیں کہ کسی طرح دوستی ہو یہ جو اوپری کی گورنمنٹی ہیں ایڈمیسٹریشنز ہیں بیوراکریسی ہیں وہ نہیں کچھ ہونے دیتی نہیں تو لوگوں میں عام ہے لیکن کچھ میڈیا کا میں یہی پوچھنے والا تھا میڈیا کا ذرا رول کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہ اس کی ضرورت ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کارپریٹ میڈیا دونوں طرف اس کی یہ وجہ ہے ہاں ان کے اپنے انٹرس ہیں بلکہ اگر بزنسمنٹ کو ساتھ ملائیں گے تو شاید جب یہ شروع ہوگا نا ٹریڈ تو پھر یہ میڈیا بھی ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کا جو پیس ایکٹیویزم ہے وہ زیادہ سیور سوسائٹی یا انجیوز تک ہے نہیں آپ مین سٹریم میں جو پلٹیکل مومنٹس ہیں دونوں طرفوں کی کیونکہ جنوبی ایشیا میں خصوصاً بھارت اور پاکستان میں سیاسی جماعتیں بڑا ڈیسائسیو رول ادا کرتی ہیں کسی بھی فیصلے میں جنگ میں ہو یا امن میں وہ رابطے کی بنیاد کیوں نہیں آپ ابھی تک بنا پا پا ہے نہیں وہ ہم کر رہے ہیں جیسے کہ اب پارلیمنٹیلین کا ایک گروپ بنا رہے ہیں سو پارلیمنٹری ادھر سو پارلیمنٹری ادھر تو ان کو اکٹھا کر کے اس سے ایک پریشر پڑے لیکن زیادہ ہماری کوشش رہی ہے کہ عوام میں ایک دفعہ جاگرت ہو جائے کہ بھے ہاں ہمیں چاہیے تو پھر ان کا پریشر پڑے گا لوگوں اور یہ حکومتوں پہ عوام کے ثروی تو آتے ہیں تو اس لیے وہ وہ زیادہ رہا اور ایک ہم آہ اور بھی بات کرتے ہیں جب چودہ پندرہ اگرس کو اب سترہ سال ہو گئے محبتی جلت بارڈر کے اوپر واہگا بارڈر میں دونوں طرفوں سے نہیں پاکستان سے کوئی ابھی تک رسپانس نہیں آیا لیکن خیال ہے کہ اب بھی اس طفح سے شروع ہوگا لیکن وہاں سے دیکھئے جب سترہ سال پہلے شروع کیا تھا میں نے تو دس پندر آدمی تھے اس طفح پچھلے ساتھ دو لاکھ آدمی تھے صرف اسی پہ انڈیا پاکستان زنداباد اچھا دوستی قائم رہے اور کچھ نعرے والے نہیں ہوتے آپ آپ کے دیکھیں تو صحیح کیا لوگ اور بیٹھے ہیں کوئی کوئی ان کو کوئی کھانا نہیں دیتے کوئی ان کو ہم ٹریول نہیں دیتے کہیں سے کیرلا سے لوگ آ رہے ہیں ویس بنگال سے اسام سے ماراشٹرہ سے یہی چودہ پرنگال سے سنا ہویا کہ ہاں وہ وہاں پہ محبتی جلتی ہے تو یہ محبتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے اندھیرے ہیں یہ اپنی غلط فہمیوں کے اور مسترس کے وہ غائب ہوں اچھا کلدیب صاحب بمبئی اٹیک کے بعد آپ کی جو رائٹنگز تھیں اس میں آپ نے بڑا کرٹسیزم کیا جو انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ مثلا ہیمنت پہ آپ نے لکھا کہ اس کو مارا گیا تو آپ کو انڈیا کے اندر ایک جو فنڈامینٹلسٹ ہیں انٹیلیجنشیا میں اس کا بڑا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ صورتحال نہیں ہے آپ کے لیے ہے پر کوئی ایف سی نہیں کہ جو بادر نہیں کرتے آپ ان کو میں جو لکھتا ہوں میں پاکستان کو بھی کافی کرتا ہوں تو یہ نہیں میں جو سمجھتا ہوں میری دماغ میں وہی لکھتا ہوں لیکن میرے دماغ میں یہ ضرور رہتا ہے کہ یہ جو دونوں ملک ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور ان کی دوستی ہونی چاہیے اور یہ تب ہی نگا بھی انشاءاللہ ایسے دونوں ملک ہوں گے کہ جو ایک ایک پاور ہوں گے بلکہ میرا خیال جنوبی خطہ ایک ریجن اتنی پاور ہوگی کہ یہ امریکان مغیر سب ہم سے پوچھیں گے کیا فالس ہی ہونی چاہیے اب تو ہم ان کے پیچے پیچے بھاگتے ہیں نا اچھا ایک تھیسیز یہ ہے پاکستان میں جو مرج کر رہا جو لوگ یہاں پر سوچتے ہیں خصوصا جو عوامی انٹریلیکچولز ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے نہیں کہتا چونکہ وہ بھی ایک بڑی تفریق ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے بیلکنائزیشن ہوتی ہے تو اس کا ultimate victim بھارت بنتا ہے ضرور بھارت میں تو بہت ڈر ہے اچھا اس کا ڈر ہے بھارت میں یہ ڈر ہے کہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ تبھی تو ہم کہتے ہیں میں نے کہی دفعہ کہا ہے کہ prosperity and integrity of india is dependent on the prosperity and integrity of پاکستان پاکستان اگر میں یک دیتی ہے تو ہندوستان ٹھیک ہے نہیں تو یہ یہ اور یہاں پہ خوشحالے آجے تو وہ وہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہماری خوشحالی دونوں کی ٹھیک ہو نہیں تو ایک طرف یہ ہوگا دوسری طرف تو یہ بات بنے گی تو جو indian intelligence اس میں یہ رائی آما جنسی ہے اس کے اندر بڑھ رہی ہے یہ بہت بڑھ رہی ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے اچھا ارے کیا ہوگا یہ بہت بڑھ رہی ہے اور جو دونوں خطےوں میں خصوصاً بھارت نے billion dollars کی agreement کی ہیں international powers کے ساتھ اگلے پانچ چار سالوں میں وہ کوئی hundred billions کے قریب ہیں اسلے کے تو اس کے بارے میں عام آدمی انڈیا کے اندر بھی ایک میں نے جو سوچ دیکھی جیسے یہاں پر ہے کہ ایک فیر پاکستان کا جیسے انڈیا پاکستان میں انڈیا کا فیر تو آپ کیا جواز پیش کرتے ہیں اس ڈیلز کا ایک فیر ہے دوسرا پاکستان کا ایتانی جتنا چائنہ کا ہے تو ان کو خیال ہے کہ کبھی ہمیں دونوں فرنٹ پر لڑنا پڑے گا ہاں تو یہ جو ہے وہ وہ فیر کی وجہ سے لیکن پھر بھی کچھ آوازیں ہیں جو کہتے ہیں اتنا کیوں پیسہ کرتے ہو ہاں کٹ کرنا چاہیے لیکن جو آپ نے کہتا ہے اس کا جو جسیفکش دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اور یا لوگوں کے سامنے کہ دیکھئے وہ چین اور چین کر بھی رہا ہے کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے جو ہمارا ایک حصہ کچھ کا قبضہ کر لیا ہے تو اس طرح کی جب بات ہوتی رہتی ہے تو لوگ پھر اس کو بھول جاتے ہیں کہتے ہیں جو مصیبت ہے اس کو تعلیتے ہیں اچھا مجھے یاد ہے یہاں لاہور میں رس گھوترا آئے جو سیکرٹری خارجہ تھے انڈرا گانڈی جی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب چھٹا بیری بیڑا آیا خلیج بنگال میں تو جو نیوکلر نیوکس تھے اس کے اوپر اس کے بعد انڈرا گانڈی نے یہ ڈیسائیڈ کیا انڈیا جو ان سے ہے وہ ایک نیوکلر پاور نہ چاہیے تو یہ ریس تو جو ریجن میں ہے نیوکلرائزیشن کی بھارت نے شروع کی تیکن یہ اس سے پہلے کیا یہ میں ہی مانتاک سوکت یہ پہلے کی تھی بنیاد پہلے تھی ہاں پہلے تھی یہ بہت یہ تو جس نے افسر نے کہا دیا پہلے کی تھی لیکن یہ کہ اس کو از ای ویپن ٹرائی کیا جائے اور ویپن کو کھولا جائے یہ آکے باچبائی نے فیصلہ کیا کہ اب ویپن کو چلایا جائے اب اس سے یہ ہوا کہ ادھر بھی چل گئے ادھر بھی چل گئے تو وہ عجیب سی بات ہو گئی نا یا تو ہوئے تھے دونوں کے پاس تھے رہتے نہ کم کم ایک یہ شرم تو رہتی اب تو شرم نہیں رہی نا تو جو یہ نیوکلرائزیشن ہو رہی ہے جنوبی ایشیا میں اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈی نیوکلرائزیشن کی مومن میں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور جوڑا جائے کہ برد اور ہندوستان اس وقت تک نیوکلرائزیشن میں رہیں گے جب تک بڑی طاقتوں کا نیوکلی ڈی نیوکلرائزیشن ہو چاہیے تب تک ہم یہ کرنا چاہیے کہ نو فرس یوز دونوں طرف یہ کہیں کہ نو فرس اور دوسرا ہم نو وار پیکٹ کی بات کریں دونوں ملک جن سے اور اس پر جو اندین اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستال میں آپ کے جو رابطے ہیں یہاں پر کوئی رائہ بن رہی ہے اس پر نہیں رائے نہیں بن رہی بنائیں نہیں پڑے گی اب ہم بھی رائے بنائیں گا ہے 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 کچھ تھوڑی بہت کیونکہ پہلے بھی تو ہو چکا ہے لیکن آپ بنانی پڑے گی کہ یہ اگر تم دیکھئے امن کے علاوہ کوئی چارہ نے دونوں دیشوں کے ساتھ تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ معامل نہیں اچھا امن کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو جنوبی ایشیا کا ہے سہارا ریزولوشن کا ہلنگ اس تحریک کے ساتھ جوڑنا چاہیے امن کی جوڑنا چاہیے لیکن دیکھیں ہمارے لیے یہ ہم کہتی ہیں کہ غریبی بھی لیکن وہ بہت بڑا ایک پروگرم ہوگا جو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی وسائل نہیں ہیں کہ جس سے کہیں میں مانتا ہوں کہ غربت ضرور جانی چاہیے لیکن اس کے لیے جو ہے دوسری جمائیتیں وغیرہ ہم کہتے ہیں غربت جانی لیکن اس وقت تو ہمارے کہاں تو پیس پہ ہے کہ کسی طرح امن ہو آپ اس کے قریب آئیں اور یہ جو بورڈر ہے صاف سا ہو جائے یہی اجنڈا ہمارا ہے اور اس خطے میں کیا امن ہے افغانستان میں امن قائم کیے بغیر اور بھارت کا روح امن کے لیے امن امن افغانستان میں ضروری ہے لیکن افغانستان ایک انڈیپنڈنٹ ملک ہے پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھئی ان کا ان کا بھی اتنا یاکہ ہے جتنا کسی اور کا تو ان کو خود مختیاری میں کوئی آپ کو دخل نہیں دینا چاہیے لیکن جو امریکی مداخلت ہے نا تو فورسز کی مداخلت مداخلت تو جانی کوئی مداخلت جانی چاہیے اور امریکی خاص کریں اور اگر بھارت اور پاکستان چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر نئی پروکسی وار شروع ہوئی ہیں پہلے سوویت انہوں اور امریکہ کی تھی اب پاکستان انڈیا اور کئی ریجنل پار جن سے پروکسی وار کر رہی ہیں ہم دونوں کی نہیں انہوں نے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اس پر بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ ٹیررزم کو کیسے روکیں دونوں کو کیونکہ اگر ایک شکار ہے دوسرا بھی تو شکار ہو رہا ہے تو اس لیے یہ مل کے بات کرتے ہیں اچھا کلدیب صاحب جو ابھی دیکھنے میں آیا کہ پہلے یہ جیسے آپ نے ابھی شروع میں بھی فرمایا کہ پہلے محدود لوگ تھے جو من کی بات کرتے تھے اب ما شاء اللہ طلبہ ہیں نوجوان ہیں خواتین ہیں ٹریڈ یونین ہیں ہیں تو اکثر ہاں جی ٹریڈ یونین ہیں اکثر دیکھنے میں آیا کہ ذرا سی ٹینشن ہو تو یہ ساری مومنٹ جنسی ہیں ایک ہم نہیں ہم نہیں ہم تو نہیں ہم تو چلتے رہے ہیں ہم تو یہ جو کارگرل کی لڑائی ہوئی اس دن بھی اس وقت ہی ہم نے مومو ہوتی ہے بالی تھی یہ جلائی تھی سورے ہاں تو وہ وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ ہماری مومنٹ چلتے رہتی ہے ٹھیک ہے پیس کم ہو گیا بڑھ گیا پیس کم ہو گیا دیکھیں چلتے ہیں اچھا ایک بات اور شاید اس کے وٹنس ہیں تاشکت میں تھے آپ جب معایدہ ہوا تو اس میں کیا صورتحال بنی تھی جب معایدہ ہوا کن معاملات پہ اختلاف ہوا پاکستان کی اپنے وزیر خارجہ کا اپنے صدر سے چونکہ آپ نے اپنی کتابیں بھی ذکر گیا ہے تو وہ کیا تھا سارا واقعہ دیکھیں کہ شاستی جی بہت چاہتے تھے کہ کسی طرح آگے جو بھی ہمارے آپس کے ڈیفرنسز ہوں لڑائی کے بغیر نہیں ہو تو وہ اس پہ insist کر رہے تھے کہ without use of arms تو وہ بات بھٹو صاحب نہیں مان رہے تھے عیوب صاحب کو آخر میں جب وہ sign ہونے لگے تو ان کو ہاتھ سے دکھنا پڑا without resulting to arms مطلب تشدد کے بغیر تو وہ اس پہ بات لیکن جب شبلہ ایگریمنٹ ہوا ہاں تو پھر بھٹو صاحب انہیں شبلہ ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ایک اخبار لی فگار کو جو فرنچ اخبار ہے کہ بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی میں میں اپنی انتہا تک گیا ہوں اور اس کو بنیاد بنا کے آج کل سارے جو امن کے لوگ ہیں سرکاری سطح پہ یا غیر سرکاری سطح پہ تو بھٹو صاحب پھر آپ سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے شملہ معاہدے میں پورے آہ سنجیدہ تھے ہاں بلتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو شملہ نے کہا آپ کو ہاں ہاں ایل او سی ہے نا ہم کہا لائن آف فیس ہے ایل او سی جو ہے یہ بھٹو صاحب نے کہا ہاں اچھا سمجھتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ میں بھٹو صاحب بڑے مخلص تھے اور اگر اب ابھی تو ہو کے چکا تھا یہ بنگلہ دیش وہ چاہتے تھے کہ اب ان باتوں سے آجے نکلیں کچھ اپس میں ہو لیکن وہ بات اس یہاں اپنے کنٹری میں سیل نہیں کر چکے اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندرا گاندی رکٹو صاحب کا اس دنیا سے ختم کیے جانا وہ ان پارس کو سوٹ نہیں تھا کرتا کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ جو ریجنل عوامی لیڈر ہیں اگر یہ ایگزسٹ کرتے رہے تو اس خطے میں امن ہو گا اور یہ پروسپیرٹ نہیں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اور طاقتوں کا ہاتھ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کن باتوں اس کو تو ایک ڈکٹریٹر نے پھانسٹ لگا دیا اور اس کو کچھ پاغل لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس میں باہر پیچھے وہ نقصان ہوا دونوں ممالک کا نم نقصان تو بہت ہوا لیکن پیچھے کی طاقتوں کا کوئی اس میں اچھا اب جب ایمرجنس ہوئی تو آپ اس کے خود وکٹم بنے ہاں تو جیل میں گیا تھا جیل میں گیا تھا آپ گئے تھے تو جو ایمرجنسی کا تجربہ ہے ہندوستان میں وہ ایک فیر ہے ڈیموکریٹک فورسز کو جس کی وجہ سے کبھی وہ اب نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے قائن آئین بدل دیا اب کوئی ڈکٹریٹر نہیں اس میں سے نکل سکتا ہے اچھا آہا وہ کر دیا لیکن وہ بہت گندہ تھا بہت برا تھا ایک ڈکٹریٹرشپ تھی وہ اس کا مقابلہ لوگوں نے کیا اور میسیس گانڈی کو ہرا دیا اچھا آپ بڑے آپ سپوکن ہیں بھارت کے اندر آج کے نیکس لائٹس کی مومنٹ جونسی ہے اس نے ایک پورا ریڈ بیلٹ ہے پوری بھارت دو سوٹ ڈسٹک کے کلیب دو سوڈ ڈسٹک کے آوٹ اوٹ اوٹ فورٹی سکس ڈسٹکس انڈیا کے تقریباً تو تقریباً آدھے کے قریب جو زے ہیں بھاگ کے وہ نیکس لائٹس جو بھاگی ہیں اس کی کیا ریزنز کیا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ان کے کوئی قبضے میں نہیں ہے وہ رہتے ہیں انڈیجنس ہیں جیسے دیکھیں ٹرائبل جس کی آپ نے لینڈ چھین لی جی یا جس میں وہ فارس میں رہتا تھا بجائے وہاں آپ نے پرکٹڈ لگاتی تو وہ تو اپنا انہی کا ہو گیا نا وہ کہتا ہے مجھے کیا جا تو مجھے زمین دو تو ان کا وہ سمپتیک ہے زمین کے ساتھ ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اپنی جہاں رہتے ہیں پرس سے ہے پانی سے ہے اس طرح لیکن اس کا یہ نہیں بات کہ وہ ان کے ساتھ ہو گیا کوئی وہ جنگ کر رہے ہیں ایسی نہیں بات کوئی وہ کچھ حصوں میں اس کا ہے ان کا افسار اتنا لیکن باقیوں میں لیکن یہ ضرور ہے کہ سمپتی ان کی کافی ہو رہی ہے اچھا کیونکہ سکسٹیز اور سیونٹیز میں جاتے ہیں ان کی لڑائی جو ہے وہ اکنامک اکستاد اکستادی لڑائی ہے اچھا لیکن مین سٹریم میں تو لاسکتے ہیں نا آپ انڈین ڈیموکریسی کی بیلوڈ واک کہا لیکن وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے مارے لیکن وہاں پہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو بندوق کے زور پر حل کرنا چاہا رہی ہے نہیں ہاں وہ غلط ہے نا یہ جو حل ہے پولٹیکل ہے یہ اکنامک ہے لیکن ملٹری نہیں ہے یا پولیس کا نہیں ہے اچھا آپ سے آخر میں سوال کرتا ہوں چونکہ ٹائم آپ کا قیمتی ہے دوزار آٹھ میں پاکستان میں ایک دفعہ پھر جمہوریت بحال ہوئی اور یہ تو سلسل جیس آپ کو پتا ہے ٹوٹا ہے اور پھر بنتا ہے یہ جو ڈیموکریٹک فیز ہے پاکستان کا اس میں آپ زیادہ پور امید ہیں یا ملٹری پیریڈ میں زیادہ پور امید تھے پاکستان میں اس میں ملٹری کا پیریڈ تو چھوڑی ہے نا کہا جاتا ہے کہ ملٹری کے پاس پاور ہے نہیں دیکھئے یہ امریکہ کا اپروچ ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آہ ملاقات اور لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوں اس گورنمنٹ یہ ڈیموکریٹک کا گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ معاہدے ہوں اور آپ کے رابطے ہیں ہے چونکہ جو ٹریک ٹرو ہیں یا ملٹی ٹریک ٹرو میں نہیں ہوں لیکن میرے ویسے اپنے ہیں وہ وہ تو ممکن نہیں ٹریک ٹریک ٹرو اور ملٹی ٹریک سسٹم کے ساتھ اور آپ کو ایسے انڈیکیشن ہیں کہ تعلق آگے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑی میبانی جناب خلدیب نیجر صاحب آپ نے وقت نکالا میں بڑا ممنون ہوں آپ کا شکریہ